یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب یہاں ضمیر بکتے ہیں یہاں اصول بکتے ہیں جنابے کے یہاں ضرور بکتے ہیں یہاں سودہ ایمان ہوتا ہے سریعام ہوتا ہے سر بازار ہوتا ہے جنابے ڈپٹی سپیکر صاحب ہم اس وقت جس حیوان میں موجود ہیں اس کا کامی آئین سازی ہے بیوکول لیجسلیٹرز ہم آئین ساز قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کی توجہ چاہیے مجھے اللہ تعالی نے پچیس کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم میں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سب زلالی پرچم اور اس بابا قوم کہ فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں جس کے لیے برسغیر پاکو ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے جنابے ڈپٹی سپیکر صاحب آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیمنٹ ضرور ہے لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ قرآن عظیم و شان ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی قانون سازی نہیں ہو سکتی بیکوز کانسٹیٹیوشن is a living document آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور موثر سے موثر تر بناتے رہیں گے لیکن جنابے ڈپٹی سپیکر صاحب آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایم این اے صاحب گلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی دے شاید کل انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر اور میں آج اس حیوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے خواتین کو اغوا کر کے بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے شرم کا مقام ہوگا جناب ڈپٹی سپیکر صاحب میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں لیکن تاریخ کی درستگی کے لئے ضروری ہے گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو ہماری بہن میرے چھوٹے بھائی زین قریشی کی گریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشن نے اغوا کیا میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس حیوان میں آپ کے اور میرے دس بھائیوں کو ٹھاکے لے گئے رات کو آج تک نو ستمبر کی رات تھی وہ آج ہم اٹھارہ اکتوبر کرو رہے ہیں جناب صاحب ایک وزیراعظم صاحب راجہ صاحب بنظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا لیکن آج جب ہم بینظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے اس حیوان کے اندر سے جب آپ کے امنیس کو نقاب پوش اٹھا کرے گئے تو کیس چل رہا تھا میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے لطیف آفریدی لالا جو پختونوں کی شان تھے اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ امائیکس تھے اور میں ان کے ساتھ دوزار گیارہ سے سپریم کورٹ آتا تھا بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا لیکن میں اپریشیڈ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور ججسہ حیوان کو منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی پچاس سال بعد کہ بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا لیکن میں تو اس وقت حیوان میں نہیں تھا میں تو اس حیوان سے بار تھا اور میں نے یہاں پکھڑے ہوکے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیراعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا لے غدری خان صاحب بھٹو صاحب بنظیر صاحب اور بہت سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیراعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے عمران خان تو گولی کھا کے آپ نے کہا کہ اٹھارہ اکتوبر کو آپ کے کارکن بنظیر صاحب کے ٹرک پہ اُدھ گئے اور انہیں کوشش کی کہ اپنی لیڈر کو بچا سکیں ان لوگوں کا بھی پتا کریں جو بنظیر صاحبہ کو تربتہ ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے لیکن اسی طرح جب وزیراعباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہمارے کارکن بھی لپکے اس کنٹینر کی طرف اور وہ مرد حر وہ مرد بہران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا بدن پہ گولیا کھا کے عمران خان درہ نہیں تھا جوکہ نہیں تھا خون نکل رہا تھا بدن سے لیکن ہاتھ مقابلن تھا اسلام کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف آپ کے خلاف نہیں یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے کل فلسطین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے دو ایسی کانفرنسز کی یہاں پہ شنگائی کوپریشن اور ارگنیزیشن کا اجلاس ہوا کامیاب ہوا یہ کامیابی صرف آپ کے نہیں ہماری بھی ہے یہ کامیابی ریاست ہے پاکستان حکومت پاکستان عوام پاکستان کی ہے اسی لیے ہم نے پندرہ اکتوبر کا اپنا اعتجاعت مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشتر کے گریبان ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے لیکن ہم وہ بہان نہیں بھولے جناب جب صاحب ایک وزیر خارجہ بلاول صاحب جب وہ صرف اپوزیشن میں تھے اور جب یہ صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اور انہ نے یہ بات کی ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں اسی اوپیاب اعتجاعت کی بات کرتے تھے بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہ نے کہا تھا کہ ہم اسی اوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ اسی کیسے ہوتی ہے لیکن ہم نے سمجھا ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ہے ایک نوجوان لیڈر نے لیکن آج جب میرے سابق وزیر اعظم میرے لیڈر پر بات ہوتی ہے اس کے فلسطین کا سے کمیٹمنٹ پر بات ہوتی ہے تو اسی اوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پر تقریر کرتے ہوئے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پر بیٹھ ہوئی تھی انہوں نے کہا امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ آؤ ایک اسلامیک بلوک بناتے ہیں فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہتے ہیں آپ جو آج سوال کرتے ہیں اور اس وقت آپ کہا تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے سوال چار سو ساڑے چار سو دنوں سے جیل میں ڈالا ہے جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرہا ہوا ہے پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا عمران خان نے جو کہنا تھا وہ سہونیوں نصرانیوں یہودیوں اور ان کے گٹ چوڑ کے بیچ میں یونیٹیٹ نیشنز میں یہ ایک بات کی تھی اور ہم مقابلہ کریں گے اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو مینجن آپ ڈیوٹی سپیکر صاحب دو عزار بائیس میں ریجیم چینج کے بات کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ ازاد خارجہ پالیسی روس سے تعلقات اور بڑی وجوہات ہیں آپ کے حکومت ختم کرنے کی لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سہونیوں اسرائیل کے ذرخریدوں کے بیچ میں یونیٹیٹ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابلو یا کناستائید امت نے ریاست کی بات کی تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہوگے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے جب جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کی میرا آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے جب کبھی انمر سعداد کھڑا ہوا کرن القذافی کھڑا ہوا صدا حسین جب پک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا قذافی کو فارغ کر دیا شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں جب اس سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا اس کو کس سے مروایا شہید کر دیا صدا حسین کو بڑی عید کے دن پانسی دینا ایک میسج تا امت مسلمہ کو وہ زیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس سعداد میں یہ کہا کہ اب ہم سنٹرلیشن میں اسلام کا پرچم لے رائیں گے اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے تو انہوں نے نہیں چھوڑا چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا بٹو نے جب نیوکلر ایسٹس پہ کامپرمائز نہیں کیا اور رد قادعانیت پہ دس حد کر دیا اس نے خود کہا تھا مجھے پتہ ہے میں اپنے ڈیت وارنٹ پہ دس حد کر رہا ہوں تو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوچ کے نہ خلو ہوچ کے نہ خلو جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا جب جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کئی نہ کئی سمیر جعفر لاکے میر صادق لاکے پیٹ سوار کریں گے یہ امران خان کے ساتھ ہوا لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی دیکھی تھی ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے لیکن لوگوں کے سروں سے دوپٹے چھین کے نہیں آپ آئین سازی کیجئے لیکن فیاض ہمارے امینے ہیں آپ کبھی بچے ہوں گے آپ کبھی بیٹے ہوں گے فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ گئے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائے گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو اب بولو اپنے خوان کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا ترمیم کے حد میں دیتا ہے نہیں دیتا یہ کیسی آئینی ترمیم ہے جس میں ہم نے اس کو ہوا کرنا پڑ رہا ہے یہ کیسی آئینی ترمیم ہے جس میں ساد اللہ بلوچ وہ کشمیر میں تو نہیں رہتا ہے مقبوض ہے کشمیر میں ساد اللہ بلوچ جو ہم نے ہے ہمارے اس موزہ زیوان کا وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا وہ غازہ کا بشندہ نہیں ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کے در پنجاب کا بشندہ ہے اس کی وائف اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا دیا گیا اور تھرٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترمیم کے حق میں ورنہ آپ کے ساتھ یہ یہ اور یہ کیا جائے گا یہ آپ کی ترمیم ہے آپ سوال کرو بلاول صاحب سے میانواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا ہے یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے راج شاہب یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں لیکن حکومت آپ کی ہے حکومت مسلم لیکنون کی ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے بڑا عجیب لگتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعویدار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی رمبردار مسلم لیکنون آپ کے دور میں آئین کے ساتھ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلوار ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخ روح ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے آج جو جناب ایڈپڈی سپکر صاحب توجہ کیجئے آج جو چیف جسٹس پاکستان پہ حملہ ہے یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے اس کا جو آسل ہے اس پہ عمل کرنا ہے شہید بی بن اپنی شادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جنرل ہے رہا ہوں گی میاں صاحب خود نکلے تھے لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے تو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا چیف جسٹس کو توانا کیا اس کی کرسی کو تگڑا کیا آپ پھر کیوں اپنی باطر سے پیچھے اٹھ رہے ہیں آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندہ دے رہے ہیں کیا ایک ملک میں دو وزیراعظم ہو سکتے کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے کیا ایک جماعت میں دو چیرمن ہو سکتے اگر صدر ایک ہوتا ہے وزیراعظم ایک ہوتا ہے آرمی چیف ایک ہوتا ہے تو پھر چیز جسٹس دو کیوں آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ چاہے آپ کو ایسی قاضی خوزات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑاؤ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھئے میں خود اس پارلیمنٹری کمیڈی کا ممبر ہوں دوہزار اٹھارہ سے ممبر ہوں اس میں آٹھ ممبران ہیں چار حکومت کے چار اپوزیشن کے جب آپ نے جناب ڈیوڈی سپیکر صاحب جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں جو حکومت ہی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لانٹو کریں گے آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو بلکہ وزیراعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سب سروینٹ کر رہے ہیں اگر وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس کو نوامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسٹ ہے قاضی علیہ السلطان قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے وہ ایک کسی سے پوچھ سکتا ہے جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں آپ بیسیکلی کانسٹیوشن کے گرنڈوں کو چھر رہے ہیں بنیادوں کو چھر رہے ہیں ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پارز کے کانسٹ پر مستمر ہے آزاد عدلیہ آزاد مخننہ اور آزاد انتظامیہ لیکن جب آپ نے انہائیس بیلنس چھر دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا لیکن کل کو پھر کوئی اور مولیوی مشتاق گدر سے پیدا ہو کے کسی اور بھوٹو کو ٹانگے گا کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی باؤں کی چوتی بنانا چاہ رہے ہیں میرے دوستو میرے بھائیو ہمارے دین کا کنسپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے وان ایٹی فور تھری سو موٹو اس پہ حملہ ہے کیوں حملہ ہے کیونکہ آٹھ فروری کے ایڈیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس کو وان ایٹی فور تھری کے تھے چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو اور چیف جسٹس کے اپوائنٹ کے اختیار چیف جسٹس اور پاکستان کا وزیراعظم پاکستان کو دے لو اور ساتھ میں آئینی کورٹ کونسی آئینی کورٹ کس لیا آئینی کورٹ کس طرح کی آئینی کورٹ آپ مجھے بتائیے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک عاصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے راجع صاحب جب بھی بکفتگو فرما رہے تھے سابق وزیراعظم آپ وزیراعظم نہیں تھے اس کے بعد میاں صاحب تیرہ سے اٹھارہ تک وزیراعظم نہیں تھے بیش میں شاید خاقان صاحب آگے اور اس کے بعد سولہ مہینے پھر آپ پہ کھٹے تھے شباز شریف صاحب وزیراعظم بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا تب تو آپ کو بینظیر بھٹس صاحبہ سے اپنی کمیٹمنٹ یاد نہیں آئی تب تو آپ کو بھٹس صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ جج نے ان کے ساتھ کیا کیا اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا اتنے تو محسن کچھ نہ بنے اتنی تو رواداری اتنی تو حیارک ہیں کہ جو شخص پچاس سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں انصاف چاہیے پچاس سال بعد اگر بھٹس کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا انصاف تو رب کریم دے گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدارہ خدارہ آپ آئینی ترامیم لائیے ہم اس کے لئے بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس حیوان میں لائیے اندھیر کمروں میں نہیں کسی کی مرضی منشاہ پہ نہیں رات کے ایک دو بھجے جب اس حکومت کا برعنام لائی منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مساویدہ مل گیا مجھے بتائیو مساویدہ آگر صاحب مساویدہ کہاں سے آیا میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں میری معلومات کے مطابق لائی منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبینٹ کی اپروول سے وزریعظم کی منشاہ سے اس کی لائی ڈیویجن بناتی ہے لوہ منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مساویدہ مل گیا کہاں سے ملا مساویدہ کس نے بنایا مساویدہ کس نے بھیجا مساویدہ کس لیے بھیجا مساویدہ میں پیپلز پارٹی پر میرا بڑا سوال ہے کیونکہ جس سے توقع ہوتی اسی سے سوال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا بلاول صاحب آج نہیں ہے ورنہ میں مہترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے آپ کی جماعت بٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکلیٹ میں چینج کر سکتی ہے فنڈمنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں ملٹری کوٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وامرہم شورا بھائینہم اور مومنین کو جب کوئی مسرح ہوتا ہے تو آپ اس میں شورا کرتے ہیں یہ شورا شورا کو شورایت کا اختیار دو جو اختیار نہیں دے رہا چین لپ میں اختیار یہاں چیزیں داؤ یہاں فیصلہ کرو یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مصورہ امران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے ڈیکٹیٹ نہیں ہوا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کو ملٹری کوٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے آئی ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو خیل کریں گے وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے لیکن آج اگر یہاں پہ اس حیوان میں آپ ایسے قوانین پاس کرنے جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق انعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتکڑیا پڑھنا کے ملٹ سے بار دربدر کیا ہاں میرا لیڈر دربدر ہونے کے لیے تیار نہیں میں کھڑا ہوں میں نہیں جاؤں گا ملٹ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا لیکن کچھ شروعوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کچھ گئے ہیں میں برا نہیں کہتا ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلاوطن بھی ہوئی ہے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھوڑ رہے ہو یاد رکھنا جو بوتے ہو وہ کھا وہ کٹو گے آج جو کرو گے یہ دنیا مقافات عمل کی جگہ ہے آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے ان کو ملٹ ریکوڑ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں یہ آئینی طرح مہم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اخوا کر کے اب ڈک کر کے خواتین کو اٹھا کے صرف شریعہ رافریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا جو آپ میں وہ سلسل آج بھی رکھا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بسد اعترام کروں گا ہوں گا جناب ڈپٹی سفیکر صاحب کہ یہ آئینی طرح مہم نہیں یہ غیر آئینی طرح مہم ہے یہ غیر آئینی طرح مہم ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں سپیشل کمیٹی بیٹھے وہ عمر یوب سابزادہ حامد رضا بریسٹر گوھر یا عمر ڈوگر سے بات کریں اور رات کی تاریخی میں آپ ہماری ماہ بینیں اٹھا دیں یاد رکھنا یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھ رہے جائے گا اس ملک میں بہت برا حال خدا نخصہ ہو جائے گا آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں فارٹر ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے پسٹون کیا بات کر رہے ہیں بلوچ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت صرف طریق انصاف اور کسی اتگاب کی جماعتیں بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے جی بی میں ہے سن میں ہے کراچی میں ہے بلوچستان میں ہے پنجاب میں ہے اسلام آباد میں ہے اور خبر بختون خواہ میں ہماری جماعتیں بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تاثر سب کو بڑھنے نہیں دیتی بلوچ پنجابی سندھی پتھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی یہ جماعتیں نسل کی امتعا سے اوپر اٹھ کے پاکستانیات اور جناع کے نام پہ سیاست کرتی ہیں جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کروگے ان کو لوگوں کو اٹھاؤگے ان کو مار ہوگے ان کو بیزت کروگے آپ اس ملکوں لوگوں ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دکھیل دوگے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے جو خبر پختون خواہ میں ہماری ایسی کو نہیں چھوڑ رہے جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے دکھیل میں جو ہوا بلوچستان میں بیس مزدوروں کا کیا خصور تھا پنجابی مزدور کا کیا خصور ہے پستون کا کیا خصور ہے جو مزدوروں کیلئے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاہج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں یا بلوچ کا کیا خصور ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں ملکے بیٹھیں آپ انتائینی ترامیم کو اس حیوان میں لائیں اس پہ مہینہ دو مہینے بیس کریں ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی اس میں بنیاد انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اس میں سیولین سپریمیسی بھی ہوگی لیکن اس میں ازاد جوڈشری بھی ہوگی اور یہ فوج بھی ہماری ہماری دشمنہ نہیں ہے ایک دن اگر فوج نہ ہوئی ملک نہیں رہ سکتا لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قائد عظم کی کا فرمان کا روک ہے جو سٹاف کالیج قویٹ ہے میں نے کہا تھا کہ پولیسی is the domain of civilians and you are supposed آپ نے implement کرنا ہے you are supposed to implement the orders the policies of the federal government of the civilians پولیسی ہم نے بنانی ہے ملکہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اخوا کاری جاری رہے گی abduction جاری رہے گی disappearance جاری رہے گی آج یہ پورے عوام میں پیچھے دیکھ لیں آپ تو بیٹھیں یہ میرے پیچھے پورا عوام خالی ہے آج جناب ایڈپٹی سپیکر صحاب دیشت گرد کھلے پھر رہے قاتل کھلے پھر رہے ڈاکو کھلے پھر رہے لیکن امینیز اپنی جان بچاتے پھر رہے یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں اگر آئینی ترامی میں اتنی اچھی ہیں پاکستان کیلئے بہتر ہیں تو ان کو آقوال کیوں کرنا پڑ رہے ہیں ان کے زمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں ان کی بیٹھیاں کیوں اٹھانی پڑ رہے ہیں ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے یہ آپ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے آپ سیاست کے اس مردہ زمیر بدن کو مزید تاریخ کر رہے ہیں آپ مردہ نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے اور شادہ دیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو آخری بات اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے اس دیس میں امدے حاکم ہیں نہ درتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں ہاں ہے اس دیس میں کاروبار بہت ہاں اس دیس میں ہے کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر لیکن ہم مایوس نہیں ہیں ہم اپنے عدلہ پر ہمیں یقین ہیں ہمیں یقین ہیں جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے ہمیں بڑی جستجو ہے ہمیں بڑا حسنہ ہے انشاءاللہ عمران خان نکلے گا آئے گا اور جمعہ نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا لیکن وہ تب ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو آغوا کرنا بلیک میل کرنا عزت تراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گئے وہ بھی غلط ہے اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے لیکن آج آئے انسازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ پاکستانی عوام کا مزاق قڑایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا اچھا شرم سے شرم سار ہے کہ آج پاکستان میں آئے انسازی کی بات ہو رہی ہے ڈیپٹس پیکر صاحب اور آگا عوام خالی ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے عوام شکریہ اور عمران خان پہندہ باد